موسیقی ناظرین حماس اور اسرائیل کے درمیان کل جو ڈیل فائنلائز ہوئی تھی اور جس کے سائن ہونے کے قوی امکانات کل موجود تھے وہ ابھی تک سائن نہیں ہو سکی اور ایک سرپریز یہ سامنے آیا ہے کہ نیتن یاہو کے ایک کلوز اوفیشل نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ جو ڈیل ہے یہ آج نہیں ہوگی تھا دیکھو بلکہ کل ہوگی ویسے یعنی کہ آج ہونی تھی آج دس بجے صبح سے لے کے جنگ بندی سٹارٹ ہو جانی تھی چار دن کے لیے لیکن ازرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج نہیں بلکہ کل سے جنگ بندی ہو سکتی ہے سائن ابھی تک نہیں ہوئی لیکن ہو جائے گی قطر والوں نے کہا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر یہ جو ڈیل ہے یہ سائن ہو سکتی ہے ازرائیل کی طرف سے ابھی تک تھوڑی سی ریلیکچوئنس ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں اندرونی طور پر سسٹم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر اتمر بن گویر اور کچھ اور ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ اس ڈیل کی حق میں نہیں ہیں لہذا نیتن یاہو کو یہ ڈیل ایمپلیمنٹ کروانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹائمز آف ازرائیل نے ریپورٹ کیا ہے کہ ان سرپرائز ڈیلے ٹاپ نیتن یاہو ایڈی سیز ہسٹیج ریلیز نوٹ بیفور فرائیڈے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہ سرپرائیز آنسمنٹ کلوز تو میڈ نائٹ آن وینس ڈی ٹاپ ایڈی تو پرائم مینسٹر بن یامین نیتن یاہو سیڈ اچھا یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس درمیان یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو صاحب نے کہا اور یہ انہوں نے ویسے پریس کنفرنس میں بھی اعلان کیا کہ میں نے موساد کو کہہ دیا ہے کہ ہماس کے جو لیڈرز ہیں جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں ان کو ڈھونڈ کے اور ختم کرے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں اب یہ ریپورٹس ویسے دو چار روز پہلے بھی کتری میڈیا نے لگائی تھی لیکن کل نیتن یاہو نے اوفیشلی اناؤس بھی کیا پریس کنفرنس کے دوران کہ میں نے کہا ہوا ہے موساد کو ٹیمزہ بیدریل کہتا ہے پی ایم سیز موساد آرڈرز ٹو ٹارگیٹ ہماس چیفز ایوری ویئر ان ٹیلی وائز پریس کنفرنس اب دیکھئے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے موساد کو کہا ہے کہ آپ ڈھونڈ کے ختم کریں ہماس کی لیڈرشپ کو اگر یہ ہماس کے کسی بی یا سی ٹائر کی لیڈرشپ کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں تو اس بات کے شدید امکانات ہیں یہ جو ٹروس تین یا چار دن کا جتنی کا بھی ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے تو یہ بڑا عجب سا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرف وہ ٹروس کے لیے راضی بھی ہو رہے ہیں دوسری طرف وہ اس طرح کے حکامات بھی دے رہے ہیں جس سے وہ ٹروس خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی یہ جو سات اکتوبر کا حملہ ہوا تو اس وقت بھی ازرائیل نے ایک سپیشل قسم کا یونٹ موساد نے ڈیزائن کیا اور اس یونٹ کا کام ہی یہ تھا کہ جن لوگوں نے سات اکتوبر کا حملہ پلان کیا یعنی کہ وہ جو حماس کی لیڈرشپ ہے ان کو ڈھونڈ کی آپ ختم کریں اس کا ایک الگ سے انہوں نے یونٹ بنایا تھا ٹائمز آب ازرائیل نے گزشتہ مہینے ریپورٹ لگائی تھی کہ ازرائیل سیڈ تو فارم یونٹ ٹاسکڈ ویڈی کیلنگ حماس کمانڈوز بہائنڈ اکتوبر سیون آسولٹ ریپورٹ سیز موساد این شنبیت ہیف سیٹ اپ این اپریشن سینٹر تو یہ انہوں نے ایک یونٹ سیٹ کیا تھا کوئی خاطر خاص زیادہ ان کو ابھی تک کامیابی حاصل اس میں ہو نہیں سکی دیکھیں موساد ابھی تک ہوسٹیجز کو ٹریس کرنے میں ناکام رہی ہے غزہ کے چپے چپے کے اوپر ڈرونز پھر رہے ہوتے ہیں اور ائرکرافٹ سوپر سے پھر رہے ہوتے ہیں وہ اوپر سرویلنز کر رہے ہوتے ہیں ہوا سے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہوسٹیجز کا کوئی نشان مل جائے لیکن چھالیس دن ہو گئے ہیں سینٹالیس دن بلکہ اور کسی قسم کے کوئی ٹریس وہاں پر ہوسٹیجز کا ہی نہیں مل سکا تو ان کے جو فائٹرز ہیں ان کا تو خیر اور بھی زیادہ مشکل ہے ان کو ٹریس کرنا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے موساد جو ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ کئی ڈیکٹ سے لے کے موساد اس طرح کی کاروائیاں کرتی رہی ہے ہماس والوں کو ڈھونڈ کیے اور ایلیمنیٹ کرنے کے وہ ہمیشہ ان کے ریڈار پر رہتے ہیں تو یہ نیتن یاو نے کوئی نئے آرڈرز جاری نہیں کیے یہ ایک آن گوئنگ آپریشن رہتا ہے وہاں پر وہ مطلب ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں پر موجود ہیں تو ان کو وہاں پر ہم ٹارگٹ کریں نائنٹین نائنٹی سیون میں بلکہ ایک بڑا عجب سا واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موساد نے کیا کیا تھا خالد مشال آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں تو اس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور تمام مکتے بے فکر تھے یعنی اس میں صرف مسلمان نہیں تھے نون مسلم بھی اس کے اندر تھے جو کہ جنگ کے خلاف لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر بڑی تعداد میں شامل ہوئے تھے تو اس سے خالد مشال نے خطاب کیا تھا جو سپیچ کی گئی تھی اس جلسے میں وہ خالد مشال نے کی تھی تو خالد مشال وہ بندہ ہے جس کو نائنٹین نائنٹی سیون میں یہ اردن میں تھا خالد مشال تو یہ اپنے آفیس جا رہا تھا اب آفیس جانے کے لئے یہ جیسے ہی آفیس کے بعد گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ تین چار اس کے محافظ تھے اس کے جو گارڈ وغیرہ تھے تو یہ جنگ ہی آفیس کی طرف جاتا ہے تو دو تین لڑکی آتے ہیں اس کے پاس اور اس کے کان میں سپریے کر کے اور بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اب بھاگنے کی کوشش کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ خالد مشال کے جو محافظ تھے انہوں نے دو تین کو ادھر پکڑ لیا ایک دو ایسے تھے جو کہ اس وقت بھاگ گئے موقع واردات سے اچھا خالد مشال کے کان میں جب سپریے ہوا تو خالد مشال سمجھا کہ یہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کرنے آئے تھے لیکن میں بچ گیا وہ چلے گئے اپنے آفیس آفیس جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خالد مشال وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ ہی گھنڈوں کے بعد ان کو اپنے کان میں زور زور سے اور ان کو پھر معلوم ہو گیا کہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ اور یہ ہسپیٹل گئے ہسپیٹل جانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ بہوش ہو گئے وہاں پر پڑے ہوئے تھے اور دیرے دیرے ان کے باڈی پارٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا یعنی یہ الموسٹ یہ جو تھے بس مرنے ہی والے تھے تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹس تھی یہ اردن کے جو اس وقت بادشاہ تھے موجودہ جو کنگ ہیں کنگ عبداللہ ان کے والے صاحب اس وقت جو تھے وہ کنگ تھے شاہ حسین شاہ حسین تک یہ ڈیولپمنٹس ساری پہنچی تو وہ بڑا غصہ ہوئے انہوں نے کہا یہ تو میرے ملک کی سوورنٹی وائولٹ کی گئی ہے کہ میرے ملک کے اندر آ کر اس طرح کی حرکتیں گئی ہیں انہوں نے اس کے بعد ہنٹ ہوتا ہے اور موساد کے جو دو بندے مزید بھاگ گئے تھے وہاں کرائم سین سے تو ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے پتہ چلتا یہ کینیڈا کی سٹیزنشپ لے کے کینیڈا کے پاسپورٹ سے یہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اردن کے اندر انہوں نے یہ کاروائی کی تو اردن والوں نے اس وقت نیتن یہو پرائم منسٹر تھا اسی طرح نیتن یہو نے آرڈر دیئے ہوئے تھے کہ جاؤ اور موساد والوں کو کہا تھا کہ یہ جو حماس کی لیڈرشپ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو اب ختم کر دو تو اسی سلسلے میں انہوں نے خالد مشال کو ٹارگیٹ بنایا نا خالد مشال زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ تھا یہاں ہسپیٹل میں پڑا ہوا تھا اور دنیا میں کہیں پر بھی اس بیماری یہ جو ان کے کان میں جو ایک سپریے کیا گیا تھا یہ زہر تھا خاص قسم کا جو کہ بنایا گیا تھا سپیشل قسم کا زہر اس کا کہیں پر علاج نہیں تھا کوئی بھی علاج نہیں تھا اس کا ایک ہی انٹی ڈوڑ تھا اور وہ جو انٹی ڈوڑ تھا وہ یہ بنایا بھی انہوں نے تھا اس کا علاج بھی ان کے پاس تو شاہ حسین والوں کی طرف سے اردن والوں کی طرف سے نیتن یو کو کانٹیکٹ کیا گیا اور نیتن یو کو کہا گیا کہ شرافت کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا انٹی ڈوڑ تھا ہمیں دے دو تو نیتن یو روائی تھی طور پر نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں میرا کیا جاتا ہے بھائی میں تھوڑا ہوں ہم تھوڑی سرکاری سرپرستی میں ہم نہیں کر رہے ہم ملوث نہیں ہیں اس کے اندر یہ اگر کسی نے کیا ہے تو پرسنل کیپیسٹی میں کیا ہوگا لیکن پھر اردن والوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے نہیں پروائیڈ کرتے یہ انٹی ڈوڑ تو ایک بات یاد رکھئے گا یہ جو پانچ آپ کے بندر پانچے ہم نے پکڑے ہوئے جو حملہ کرنے آئے دخالد مشال کے اوپر موساد کے ایجنٹ یہ جو سارے کے سارے ہیں ان کو ہم ٹانگ دیں گے ان کو سزائے موت ہوگی اور یہ آپ کے گلے میں پڑے گا آپ کے خاتے میں جائے گا سارے ساروں کو ہم دبردوس کرنے جا رہے ہیں اگر خالد مشال کے اوپر کچھ ہوا اور وہ اس حملے کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں تو پھر آپ کے بندے بھی مارے جائیں گے اور پھر کلنٹن کو اس وقت کلنٹن تھا وہاں پہ امریکہ میں ان کو بھی یہ چیز کنوے کی گئی کلنٹن کے دباؤں میں آ کر نہ صرف نیتن یاہو نے وہ جو زہر کا توڑ تھا وہ جو دوا تھی وہ ان کو پروائیڈ کیا اردن کے ڈاکٹروں کو بلکہ سونے پہ سوا گئی یہ ہوا کہ انہوں نے شاہ حسین کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے شیخ خالد جاسین کو بھی ریلیس کر دیا تھا جہل سے یہ پرانی خبریں ہیں اصل میں جو کہ بار بار نئی پیکیجنگ میں آ جاتی ہیں کہ موساد والوں کو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ جا کے ٹارگٹ کریں حماس کی لیڈرشپ کو موسیقی